پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے قرضے کی اگلی قسط کی راہ ہموار ہو گئی پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے لیٹر آف انٹینٹ موصول ہو گیا ہے ذرائع وزارت خزانہ پاکستان کو لیٹر آف انٹینٹ آج سب موصول ہوا پاکستان لیٹر آف انٹینٹ کا جائزہ لے کر آئی ایم ایف کو واپس بھیجوا دے گا آئی ایم ایف ایگزیکنیو بورٹ کا اجلاس آگست کے آخری ہفتے میں ہوگا جس میں پاکستان کے لیے ایک قرب سترہ کروڑ ڈالر سے زیاد کی قسط جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی یہ خبر آپ کو دیں گے پاکستان کے لیے قرضے کی اگلی قسط کی راہ ہموار ہو گئی پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے لیٹر آف انٹینٹ موصول ہو گیا ہے ذرائع وزارت خزانہ پاکستان کو لیٹر آف انٹینٹ آج سب موصول ہوا پاکستان لیٹر آف انٹینٹ کا جائزہ لے کر آئی ایم ایف کو واپس بھیجوا دے گا آئی ایم ایف ایگزیگریف بورٹ کا اجلاس اوگست کے آخری ہفتے میں ہوگا جس میں پاکستان کے لیے ایک قرب سترہ کروڑ ڈالر سے زیاد کی قسط جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی بڑی خبر آپ کو دیں گے پاکستان کے لیے قرضے کی اگلی قسط کی راہ ہموار ہو گئی پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے لیٹر آف انٹینٹ موصول ہو گیا ہے ذرائع وزارتی خزانہ پاکستان کو لیٹر آف انٹینٹ آج سب موصول ہوا پاکستان لیٹر آف انٹینٹ کا جائزہ لے کر آئی ایم ایف کو واپس بھیجوا دے گا آئی ایم ایف ایگزیگریف بورٹ کا اجلاس اوگست کے آخری ہفتے میں ہوگا جس میں پاکستان کے لیے ایک قرب سترہ کروڑ ڈالر سے زیاد کی قسط جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی یہ خبر آپ کو دیں گے پاکستان کے لیے قرضے کی اگلی قسط کی راہ ہموار ہو گئی پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے لیٹر آف انٹینٹ موصول ہو گیا ہے ذرائع وزارتی خزانہ پاکستان کو لیٹر آف انٹینٹ آج سب موصول ہوا پاکستان لیٹر آف انٹینٹ کا جائزہ لے کر آئی ایم ایف کو واپس بھیجوا دے گا آئی ایم ایف ایگزیگریف بورٹ کا اجلاس اوگست کے آخری ہفتے میں ہوگا جس میں پاکستان کے لیے ایک قرب سترہ کروڑ ڈالر سے زیاد کی قسط جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی بڑی خبر آپ کو دیں گے پاکستان کے لیے قرضے کی اگلی قسط کی راہ ہموار ہو گئی پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے لیٹر آف انٹینٹ موصول ہو گیا ہے ذرائع وزارتی خزانہ پاکستان کو لیٹر آف انٹینٹ آج سب موصول ہوا پاکستان لیٹر آف انٹینٹ کا جائزہ لے کر آئی ایم ایف کو واپس بھجوا دے گا آئی ایم ایف ایگزیگریڈیو بورٹ کا اجلاس آگست کے آخری ہفتے میں ہوگا جس میں پاکستان کے لیے ایک قرب سترہ کروڑ ڈالر سے زیاد کی قسط جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی